سٹیڈیو سے برائی راست آپ تک پہنچ رہا ہے اور سٹیڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے میرے ساتھ ہی کوئنکر خالد منتظر خالد پروگرام میں ہے بہت بہت شکریہ ساحل امین ناظرین مدرم آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ تک اہم خبروں کو پہنچاتے ہیں اور نہ صرف اہم خبروں کو بلکہ خبروں کے ساتھ ساتھ اہم خبروں پر تذیعہ اور تبصورہ بھی ہوتا ہے ناظرین مدرم ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم صبح صبح جہاں پہ ہم یہی کوشش کرتے ہیں دعا کریں آپ کے لئے کہ آپ کا دن اچھے سے گزرے وہی پہ صبح کے آگاز میں ہی ہم دن کی اہم خبروں کو آپ تک پہنچائیں ناظرین مدرم آج بھی خبروں کا پیٹارہ کھلے گا آج بھی ہوگی اہم خبروں پر بات آج بھی ہوگا تذیعہ اور تبصورہ ناظرین مدرم آپ جانتے ہیں کہ آج ماہ رمضان کی تیسری تاریخ ہے اور ہماری یہی دعا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تبرک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اس کی رضا کے لئے روزے رکھے ہیں ان کے روزے قبول ہو اور اللہ تبرک و تعالیٰ ان روزوں کے صدقے اس مقدس اور متبرک مہنی کے صدقے پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو اور جو بھی روزدار کی مو سے یا زبان سے جو بھی دعا نکلے وہ قبول ہو جائے جی سائل ناظرین مدرم پروگرام میں لیتے ہیں سب سے پہلی خبر اور خبر یہی ہے کہ وادی میں کل دوسرے روز بھی ہردال کرپیو اور بنسیو کے بیچ عام زندگی متاثر رہی ہے جہاں انتظامیہ نے سیکورٹی کے سکت انتظامات کیے تھے وہیں پر کئی مقامات پر اہجاجی مظاہرے بھی ہوئے جس دوران اہجاجی مظاہرین اور پورسز کے بیچ جڑبیں بے ہوئی تاہم پولیس نے کل کے دن کو مجموعی طور پر پر امن ہی قرار دیا آج کے دن کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو حریت کی جانرال چلو کی کال دی گئی تھی اس حوالے سے مزید تفصیلات دیں گے خالد کہ آج انتظامیہ کے جانب سے کس طرح کے سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں بلکل ساحل جہاں تک آپ نے آج کے دن کے بات کیا ہم نے دیکھا کہ دو دن سے جو وادی کشمیر میں حالات بنے ہوئے ہیں گٹھتازہ سوری تحل کے لیے ہم سنگر بھی جڑنا چاہیں گے اپنے ساتھی کے پاس لیکن اسے پہلے میں بتا دوں کہ کل اور پرسوں جو حالات بنے ہوئے سبزار بڑھ کی حلاقت کے بعد جس قسم کے حالات بنے ہوئے وادی کشمیر میں جہاں پہ سنگر کے ساتھ پولیس تھانوں کے اندر کرفیو کے اندفاظ کو ملائے گیا وہی پہ سنگر کے علاوہ باقی عزلہ جن میں کلگام پلواما شپیہ انانتناگ مانڈی پورا گاندربل باقی جتنے بھی عزلہ ہے وہاں پہ بھی احتیاطی طور پہ جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے عمل آیا گیا پہلے دن اگرچہ سبزار بڑھ کی حلاقت کے بعد حالات کشیدہ ہوئے تھے اور کئی مقامات پہ جاجے مظاہرے ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ قدم انتظام نے اٹھایا کہ کرفیو کے ساتھ ساتھ جو ہے بنجشوں کو عمل آیا گیا اور جس کے چلتے جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ موبائل انٹرنٹ سروس جو ہے اس کو بھی موتل کر دیا گیا ہے اور احتیاطی طور جہاں پہ سکولوں کو بند رکھا گیا ہے وہی پہ بانیحال بارم اللہ ریل سروس کو بھی موتل رکھا گیا ہے جہاں پہ سائل یہ انتظامیات کی جانب سے اقدامات اٹھا گئے ہیں لوگوں کے جان و مال کو تحفظ لوگوں کے جان و مال کو تحفظ کو یقینی بنانے کے حوالے سے وہی پہ حریر لیدان نے بھی دو زن کی ہرتالی کال دی تھی اور جس کے چلتے ہرتال کرکیوب بندیشوں کے بیچ زندگی ایک بار پھر مپلوج رہی جہاں پہ سڑکوں سے ٹرافک کی آمد رفت جو ہے موتل رہی وہی پہ سبھی کاروباری سرگرمیاں متاثر رہی اور سبھی کاروباری ادارے بند رہے تو حریر کی جانب سے آج بھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ آج جو ہے ترال چوار کی کال دی گئی ہے اور اس کال کو ناکام رانے کے لیے جہاں پہلے ہی کل ہی انتظامہ کی جانب سے بازر بازر طور پہ یہ خبر پہنچائے گئی تھی یہ اطلاع دی گئی تھی کہ جن پولیستانوں میں کل ہرتال رہی تھی یعنی کہ سرنگر کے ساتھ پولیستانوں میں کل کرفی ہو رہی تھی تو وہاں پہ آج پھر سے کرفی ہو رہے گا اور باقی ازلہ جہاں پہ انتظامہ کی جانب سے کل احتیاطی طور پہ بندیشیں یا پاپ بندیشیں نافذ کی گئی تھی وہاں پہ آج بھی وہی صورت کے حال رہے گی اور انتظامہ کی جانب سے یا جیسے کہ پہلے بھی لوگوں سے آجی کشمی نے کہا تھا کہ لوگوں سے وہ گزارش کرتا ہے کہ وہ گھروں میں رہے اور جو حریت کی جانب سے کال دی جاتی ہے اس میں عمل نہ کریں تو آج کے لیے بھی سیکورٹی کے سکت انتظامات کیے گئے ہیں بلکل خالد خالد سرنگر سے ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں شفاق گور گور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے کل کرفیو بندشیں اور ہڑتال رہی وہیں پر آج حریت کی جانب سے ترال چلو کی کال دی گئی ہے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کس طرح کے سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں دیکھیں آمین پہلے جو ساتھ پلیس ٹیشنز پہلے ہی نوٹیفائی کیے گئے تھے جو ساتھ پلیس ٹیشنز ہیں وہاں پر آج بھی کرگن اور ریسٹکشنز کا ماحول برقرار رہے گا وہیں پر سری نگر جمہو قومی شہرہ جو پلواما اور اونٹیپورا کے آس پاس کا علاقہ ہے وہاں پر سیکیورٹی کو کافی ٹائٹ کیا گیا ہے اور ترال کی اور جانے والے علاقے جو بھی رہے ہیں وہ سیل کیے گئے ہیں ڈیپلائیمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ڈیپلائیمنٹ آلریڈی یہاں پچھلے دو دن سے تھی اور اس میں کوئی نرمی نہیں کی گئی اور فلحال لال چوپر آس پاس کے علاقے میں بھی ایک اچھی خاصی تیدہ میں ڈیپلائیمنٹ سبا سبا دیکھنے کو مل رہی تھی اور کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ نہ ہو اس کو روپنے کے لیے انتظامیہ نے معقول بندبست کیا ہوا ہے جہاں سیکیورٹی کی ڈیپلائیمنٹ کی گئی ہے وہیں پر لگ بگ سبی علاقے پر سنگلیڈرو کو یا تو گروہ میں بند رکھا گیا ہے یا پولیس ٹیشن میں یا سینٹیزرین اگر منتقل کیا گیا ہے انتظامیہ کی کوشش یہی ہے کہ آج کا دن کسی طریقے سے پیسفل نکلے تاکہ کل آج شام کو وہ ڈیزن دیں گے کہ کیا کل بھی کوئی بندش رہے گی یا نہیں رہے گی کیونکہ الہیت ہی پسند کھیمے کا جو ہرتال کا کال تھا وہ آج سکتا اور آج دونوں طرف سے لوگوں کو انتظار رہے گا کہ رمضان کے مہینے میں کس طریقے کا ریلیف اب ہرہیت اور سرکار کی طرف سے ان کو مل سکتا ہے اشفاق اشفاق آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ ہے کل بھی ہڑتا ہلتا کہیں پہ کرپی ہوتا ہے تو کہیں پہ بندشیں تھی کیا صبح یا شام تھوڑی سے ریلیکزیشن دی جاتی ہے تاکہ جو لوگ سٹی کی اگر ہم بات کریں گے سٹی میں اکثر لوگوں کے گھر میں اتنی چیزیں نہیں ہوتی ہے انہیں بازار پر ڈپینڈ ہوتا ہے کہ بازار سے دودھ یا دوسری چیزیں خریدنے پڑتی ہے صبح یا شام اس میں ریلیکزیشن ہوتی ہے دیکھیں صبح ضرور کوئی دس بجے تک تھوڑی سی ریلیکزیشن دیکھنے کو ملی تھی مختلف علاقوں کے اندر جن علاقوں میں ریسٹکشن بھی تھی وہاں چلنے کی اجازت دی جا رہی تھی لیکن جون جون دن بڑھتا گیا اس کے بار سختی جو ہے وہ اور کی گئی کیونکہ زہر نماز پر آپ کو پتا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ نماز مسجدوں میں ادا کرے تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر سسٹم بھی اسی طریقے کا سخت کیا گیا تھا آپ کی بات بلکل صحیح ہے لگاتار بندشیں اور ریسٹکشن کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن شام کو کہیں نہ کہیں یہ ریسٹکشن جو ہیں یہ ہٹ جاتی ہیں تقریباً چھے سات وجہ کے آسوا سے ریسٹکشن ہٹ جاتی ہیں اور اس کے بعد لوگ بہار تھوڑا جو لوکل دکان ہے وہ کہیں نہ کہیں کھلتے ہیں اور وہ اپنا کام ضرور کرتے ہیں اشفاق یہاں پہ آپ سے جانا چاہوں گا کہ اگرچہ ترال چلو کی کال دی گئی ہے اور وہاں پہ جنوبی کشمیر کے اکثر علاقوں میں شکورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے ہیں جو سیندر کے وہ علاقے ہیں جہاں پہ کرفیو کا نفاظ آج بھی رہے گا سات پولیس تھانے جو ہیں اور ان کے علاوہ باقے جو شہر خاص ہیں یا باقے جو علاقے ہیں وہاں پہ شکورٹی کے کس قسم کے انتظامات کیا گئے ہیں اور کیا وہاں پہ لوگوں کے نقل حمل پہ بھی بابندی ہے کیا لوگ عام زندگی جی رہے ہیں دیکھیں شیٹل ڈاؤن تو صبح سے ہی سارا دکھ رہا ہے ابھی بھی چونکہ اگرچہ آج ہرتا کی کال نہیں ہے لیکن صبح صبح اس کا اثر جو ہے چونکہ آج رمضان کے وقت سے مارکٹ بھی لیٹی کھلتے ہیں لیکن اثر جو ہے وہ صاحب نظر آ رہا ہے کیونکہ جب آدھا شہر آپ کا بند رہتا ہے تو لال چوک راس پاس کے علاقے میں دکانیں کھلنا کافی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سارے دکاندار آلوز سارے ڈاؤن ڈاؤن سرینگر کے رہتے ہیں اس لیے دکانیں نہیں کھل پاتی ہیں اور وہیں پر ٹرانسپورٹ کی اگر ہم بات کریں چونکہ بندیشیں کچھ اس طریقے سے آپ کا انٹائر سٹی جو ہے وہاں ٹرائفک نہیں جا پا رہا ہے تو آوازہ سیول لائنس ایریا میں تھوڑا بہت ٹرائفک کی اومیٹ آج صبح صبح دیکھنی کو امیدی آپ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ آگے چلتا ہے کیا پورے دن اب ٹرائفک چلے گا ہلکا سا ٹرائفک ہی ضرور صبح نظر آیا کچھ سومو وہیکلز اور کچھ پرائیوٹ وہیکل جو ہے وہ ضرور نظر آئی صبح رام باغ سلینا اور آس پاس کے علاقوں سے چلتے ہوئے وہ نظر آ رہی تھی لیکن اب دن میں کیا وہ چل پائیں گی یہ کہنا کافی مشکل ہوگا کیونکہ انتظامیاں کو ہر ممکن وہ قدم اٹھانا پڑے گا جس سے کوئی انٹورڈ انسٹینڈ آؤ کیونکہ پرال چلو کی کال ہے اور کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے انتظاماں بھی اپنا فیصلہ بدلتی رہتی ہے یہاں پر اشپاک آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ دوہزار سولہ میں بھی دیکھا ہم نے ایک دیمارات کشید ہوئے تھے دو سکول وند ہوئے تھے اور طالب علموں کے جو قیمتی دن تھے وہ ضائع ہوئے تھے تو آج بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ٹائم سے اس سے پہلے احتجاج مظاہروں کا سلسلہ جا گیا تھا بچے سرکوں پہ نکلا آ رہے تھے اور اب چونکہ ایک بار پھر سکولی جو ہے نظام ہے متاثر ہو رہا ہے تو ایسے میں جو ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کی رائے جو ہے سرکار کو کیا کرنا چاہیے کہ تاکیر جو تدریسی نظام ہے سب سے بڑا حیث جو ہے وہ دو سیکٹر ہو رہے ہیں ایک آپ کا موسم بہتر تھا تو ٹورسٹ آنا شروع ہو گئے تھے اور ہم نے دیکھا کہ سری نظر جمعہ قومی شہرہ پر بھی عام درفت کو کافی سکیز کیا جاتا ہے کافی روکا جاتا ہے کیونکہ کوئی انٹورڈ انسٹر نہ ہو اس وجہ سے ایک پریشانی یہاں پر وہ بھی ہے دوسری پریشانی ہے جو ٹورسٹ یہاں بناتے جب آپ کے ریسٹورنٹ گاڑیاں نہیں چلتی ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کریں کیا کہیں زیادہ حالات تو نہیں تو وہ پیک اپ کر کے واپس جانے کی کوشش میں لگے رہے ہیں یہ ایک ڈریک ہٹ ہے سٹیٹ اکنومی پر دوسرا جو ایشو آپ نے کہا کہ سکولوں کا سکولوں کی تعلیم کا نظام جو ہے وہ پہلے ہی درہم برہم ہو رہا تھا کچھ اس سکولوں کے اندر جب طلبہ احتجاج چل رہا تھا لیکن ان احتجاجوں کی وجہ سے دریک جو کشمی انیورسٹی سنٹر انیورسٹی یا اسلامی انیورسٹی کے اندر جو ایگزیم نیشنز تھے وہ پرحال پوسفون کرتے ہیں ان کے آج کی دن میں اسلامی انیورسٹی میں جو ایگزیم نیشنز ہونے تھے وہ پوسفون کر دی رہے ہیں سکول آفیشلی آج تک کلوز ہے کیونکہ سکول ایڈمیسٹریشن اور ڈیویڈنل ایڈمیسٹریشن بھی میرے خیال سے آج شام تک ویٹ کریں گے کہ کس طریقے کا حالات رہیں گے اور اس کے بعد وہ بھی اپنا ڈیزیر لیں گے کہیں نہ کہیں ڈیریکٹ جو ہماری سٹیٹ اکنومی ہے رولر اکنومی ہے وہ بھی اس سے اثر انداز ہو رہی ہے تہلیمی نظام ہمارا اثر انداز ہو رہا ہے اور تیسری بار جو بڑی ہے توئیزم جس پر پچھلے سال کے مقابل میں اس سال امیتی تھوڑا سا یہ بڑے گا اور ٹوڈس یہاں پر آئے گا اور آنا بھی شروع ہو گئے تھے اس پر ہمیں ڈیریکٹ ایمپیکٹ پڑتا ہے اس کو نپٹنے کے لیے محصر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ آئیں گا اس طریقے کی بار بار واردہ سے نہ ہو تہلیمی نظام درہم برہم نہ ہو اس کو سنجید کی سے لینے کی ضرورت ہے اشفاق ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں مزید خبر اوپیہ آپ سے ہوگی بات یہاں پر پروگرام کو آگے بڑھاتے اور لیتے ہیں اگلی خبر اور اگلی خبر یہی ہے کہ جو پچھلے ایک مینے سے تقریبا سرحدوں پر جو کشید کی ہے وہ تناؤ جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اوڈی کے اگر ہم بات کریں گے اوڈی میں لائن اپ کنٹرول پر بارتی کمانڈوز نے پاکستانی کانوائی کو نشانہ بنایا جس کے بعد بارتی فوج نے دو پاکستانی فوجوں اور مزید دو پاکستانی فوجوں کو حلاق اور مزید چار کو زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے جی سائل جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ جو ہم دیکھ کے ساتھ دی علاقوں میں جو پورتناوی سویتحال کافی وقت سے بارے ہوئی ہے اور جہاں پہ نفسرہ سیکٹر میں جب ہم نے دیکھا کہ پاکستانی فوج کی جانب سے ناجنگ مہاری کے خلاف ارضی کی گئی تھی اور آر پر آر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ اوڑی سیکٹر میں بھی جو ہے آر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور پورتناوی سویتحال بنی ہوئی تھی اور حالات تشیدت ہے اور جس کے چلتے ہیں کل آہ جو ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ کل آہ ہندوستانی فوج کی جانب جانب سے فائرنگ کے گئی اور وہاں پہ کانوائی کو نشانہ بنایا گیا آہ جس میں دو فوجی اہلیکار جو پاکستانی فوج کے ہیں وہ مارے گئے ہیں اور چار کے قریب زخمیوں ہیں جنب دو کی حالت تشویشنا بتایا جاتی ہے آہ اسی خبر کو لے کے پہلے چلتے ہیں جمہور اپنے ساتھ مینود جی کے پاس آہ پھر بات کرے گے شواق کے ساتھ آہ تو مینود جی آپ سے جانا چاہیں گے کہ ایک بار پھر سردی علاقوں میں تناویس وقتحال بنی خوبی ہے اور کل اڑی سیکٹر میں جو آہ فوج کی جانب سے نشانی فوج کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور جس میں آہ جو ہے چار کے قریب جو فوجی ہے پاکستانی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور دو کی موت بھی واقعہ ہوئی ہے جی مینود جی دیکھیں خالد پہلی مئی سے لے کر کے آج تیس مئی ہے اور ان دنوں میں لگاتار سیماؤں پر تناو بنا ہوا ہے اور شروعات وہیں سے ہوئی تھی جب پاکستان کی بیٹ نے بارڈر ایکشن ٹیم نے جو بربر تاکی تھی اس کے پاس سے لگاتار تناو کی ستیتی بنی ہوئی ہے پہلے پونچ رجوری دونوں جو ٹوینس ٹسٹک ہیں ان میں سیز فائر کا اولنگن پاکستان کرتا رہا ہے اور آہستہ آہستہ اب اس پار سیماؤں ٹانل کے اس پار وہاں پر بھی سیز فائر کا اوڑی میں بھی سیز فائر کا اولنگن ہو رہا ہے اور اس سیز فائر کے اولنگن کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے شاید آر ایس پورا آکٹرائے پوسٹ میں آہ فلیگ میٹنگ ہوئی تھی دونوں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا لیکن وہ آئی بی پر ہوئی تھی ایلو سی پر یہ میٹنگ کرنے کی ضرورت ہے دونوں طرف سے کی سیز فائر کے اولنگن کو کس طریقے سے کام کیا جائے ابھی کل کی گھٹنا میں دو پاکستانی جو 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 مارے گئے ہیں اور چار انجڑ ہیں اور پاکستان بھارت کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اگر سیز فائر کا اولنگن کرتا ہے تو اس کا موتوڑ جواب دیا جائے لیکن یہ حل نہیں ہے کئی نہ کئی دونوں ملکوں کے آپس میں بیچ میں سوچنا پڑے گا کہ اس سیز فائر کے اولنگن کو کس طریقے سے بند کیا جائے بھارت نے ہمیشہ ہی کوشش کیا کہ دونوں ملکوں کے بیچ دوستانہ رشتے بنے لیکن پاکستان کی بدنیتی کہا جائے یا پھر یوں کہا جائے کہ پاکستان میں ڈیموکرٹک حکومت نہیں ہے سوکال ڈیموکرٹک حکومت جو ہے اس پر بھی جو کا حاوی جو ہے پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئے تو کہیں نہ کہیں خالی جب تک وہاں پر حکومت ڈیموکرٹک نہیں ہوگی وہاں پر لوگتانترک پروسس نہیں ہوگا وہاں کے لوگ خود نہیں کہیں گے کہ ہمیں بھارت اپنے پروسی ملک کے ساتھ ملنا ہے پروسی ملک کی ترقی کے ساتھ ہمیں بھی ترقی کرنی تب تک سیماؤں پر تناب بددستور جانی رہے گا بلکل بلکل آپ سے یہاں پہ جانا چاہوں گا کہ جہاں پہ سبھی جو ہے ذرائعوں سے سیول سوسائیٹی سے یا عام لوگوں سے یہ بات آر ہو رہی ہے یا جو اس پار رہنے والے یا اس پار رہنے والے سردو کے نزدیک لوگ ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ بات چیت کا سرسرہ شروع کیا جائے اور تشدد کو چھوڑ کر جو امن کے راستے کو اپنایا جائے اور دونوں ملک آپ اس میں بات چیت کر لیکن ہم نے دیکھا جو کاروان امن بس سروس تھی کل کے واقعے سے وہ بھی متاثر ہوئی اور کل وہ بھی پاکستان نہیں جا پائی اس میں خالی چودہ مسافرت ہے اور پاکستانی انتظامے کے جانب سے انہیں وہاں پہ آنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی اسی طرح ہاں دیکھیں خالد اس طرح چیزوں سے کوئی نہ کوئی اثر تو پڑتا ہی ہے اور ابھی پہلے کرکٹ میچ کو لے کے کہا جا رہا تھا کرکٹ میچ نہیں کھیلا جانا چاہیے لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک تو چینل اوپن رہنا چاہیے کھیل کے مادرم سے ہو سکتا ہے کئی نہ کہ دونوں ملکوں کے بھی دوستان رشتے بنیں اور کچھ فیصلے جو ایڈبیسٹرٹن لیول پر لینے پڑتے ہیں کہ جو بس سروس تھی اس کو جو ہے روکا گیا ہے کل ستگید کیا گیا ہے لیکن یہ بس سروس چلنے چاہیے آنے والے کچھ سمیے بعد جب حالات سامانے ہوتے ہیں تو بس سروس پر اور دور دیا جانا چاہیے خالد ہم نے جب دیکھا کہ جب دونوں ملکوں کے بھی پیپل سو پیپل کونٹیکٹ شروع ہوا گیا بس سروس شروع ہوئی اوڑی مظافرہ واد اور راولہ کورٹ سے تو جو پنچ راولہ کورٹ اس طرف سے لوگ آتے تھے ان کو جب لگتا تھا کہ ریاست جمہو کشمیر میں کتنی تعمیروں ترقی ہیں آپ leave کریں گے میں نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ پی او کے میں پریشر کوکرز نہیں ہیں اور وہ یہاں سے جب باپس جاتے تھے یہاں سے چار چار پانچ پانچ پریشر کوکرز لے کے جاتے تھے تو ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ ہمارے ملک نے کیا کیا ہے اور ہمارے پڑوسی ملک نے بھارت نے کتنی ترقی کیا ہے تو کہیں پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ جو ایک سپنا تھا پور پردانوانٹری اٹلکاری واجپائی اور ساتھ سورگی مفتوی محمد سیید تھا اس میں سے کچھ آؤٹکمز نکل رہے تھے لیکن کچھ ستاکتیں نہیں چاہتے کہ یہ کانٹینو رہے اور شاید یہ ایک وجہ ہے کہ یہ کانٹینو پروسیس کانٹینوزلی چلتا رہتا تو یہ کافی سارا بدلہ بہا ہمیں دیکھنے کو ملتا لیکن جو بس سوا رد کی گئی ہے میں چاہوں گا کہ ان فیوچر جب حالات سوانیہ ہوتے تو اس پر تھوڑا اور کنسنٹریٹ کیا جائے کیونکہ اس پار کے اور اس پار کے لوگوں میں جب آپس میں بات چیت ہوگی تو کافی ساری سمسائیں آپ نے آپ بھی حل ہو جائیں گی وینو جی آپ سے بزید بھی ہوگی بات اسی خبر کو لے کے اسی مدے کو لے کے چلتا ہوں شنگرف نے ساتھی اشفاق کے پاس تو اشفاق آپ سے جانا چاہوں گا کہ سرحدی تناؤ اب سرحدی تناؤ جو ہے آپ سے رشتوں کے اوپر بھی خائل ہو رہا ہے کارمان امنبہ سروس موتا رہی کل اس پار نہیں جا پائی چودہ مسافر تھے پاکستانی زامعہ کی جانب سے اجازت نہیں ملی عوامی حلقوں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ بات چیت کے عمل کو شروع کیا جائے اور دونوں ممالک جو ہے سبھی تصویت علم مسائل کو یا اپنی ناراضگیوں کو دور کرنے کے لیے ایک بار پھر ٹیبل پہ آئے اور دوستی کا ہاتھ بڑھائے کھیل سے بتایا جاتا ہے کھیل کے ذریعے ایسے دونوں ملک نزدیک آ سکتے ہیں یا ایسے روابط جو ہیں آپس میں ان سے دونوں ممالک اپنے جو ہے تعلقات بڑھا سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبھی چینل جو تھی بات چیت کی وہ کمزور جخائی دی رہی ہے اور اس وقت نفرتوں کا ہی ماحول بنا ہوا ہے جی شفاق دیکھئے دوستی کی وقالت تو ہر کوئی کرے گا اس میں کوئی شک نہیں اور آج کے دور میں آپ کے پاس کوئی سیکنڈ اپشن نہیں ہے دوستی کے دنے لیکن جب آپ کے سرحدوں پر حالت ایسی ہو کہ آپ کے ریزیڈنشل ایریاز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو آپ کے فوجیوں پر اس طریقے کیا حملہ کیا جا رہا ہو جو جینیوہ کنونشن اور انٹرنیشنل کنونشن کے برخلاف ہو تو ایک طرف دوستی کے ہاتھ بٹانے سے کوئی معامل نہیں ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے اندر سسٹم کو بھی آپ جاننا پڑے گا کہ وہاں پر بھی سیبل سوسائیٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کا انفرسٹر جب تک صحیح نہیں ہوگا پولیٹیکل ویل اور آرمی ویل جب تک ایک پیج پر نہیں آئیں گے تب تک یہ پیچیدہ معاملے سرحدی طرح مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے ہیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر بارت سرکار کی طرف سے اگر آپ دیکھیں گے جس طریقے سے اٹل بحری بائچ پائی صاحب نے ترگل وار کے باوجود بھی ایک بڑی پہل کی تھی جو پوری دنیا میں سراہی گئی تھی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے منوان سنگھ صاحب کے ٹینئور میں اتنی زیادہ حل چل نہیں رہی لیکن پھر بھی ان کی کوشش رہی یعنی مرکزی سرکار کی کوشش رہی کہ پاکستان کو پاکستان کے ساتھ چلا جائے اور ان کو اپنے ساتھ دیا جائے اور پھر جب پرنسل موڈی نے ٹیک آور کیا تو انہوں نے پہلے دن ہی اپنا ویو پوائنٹ ہے وہ صاف کیا تھا کہ جتنے بھی تارک مالک ہیں ان کو ان کے ساتھ وہ رہنا چاہتا ہے اور ان کے ساتھ مستانہ تعلقات کو بڑاوہ دینا چاہتا ہے اگر پاکستان کے ویزا ویزا آپ دیکھیں گے تو پاکستان نے تب سے ہی سرہدی درندازی بھی جاری رہی سرہدی انفلٹریشن بھی چلتا رہا اور پھر دیگر معاملات جو ہے وہ بھی چلتے رہے تو اس میں دوستانہ ماحول بنانا اور اس میں آپ بڑے پروسس کو چلانا مجھے لگتا ہے کافی مشکل ہو رہا کیونکہ جو ہمارے ملک کے اندر جو لوگ ہیں اس میں بھی ایسی وائسیں ضرور ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں آپ بھار بھار تو دوستی کا حد بڑا رہے ہیں لیکن واپسی پر کیا آ رہا ہے تو کچھ ایسی سٹیڈ ہی بنائی جائے تاکہ پاکستان پر بھی ایک دباؤ بنایا جائے کہ وہ بھی دوستانہ ماحول کو قائم کرنے کے لیے کچھ سسٹم بنائے جب تک وہ نہیں ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا تاکہ نہ تو سرحدی طراؤ ختم ہوگا اور نہ ہی اس طریقے سے کوئی بڑی پہلیا بڑی دوستی ابھی سامنے نظر آ رہی ہے کیونکہ پاکستان جو اس انسٹیبلٹی سے گزر رہا ہے پانوہ پیپرس کو لے کر جس طریقے سے پاکستان کے اندر اچھلکوت چل رہی ہے جو سیاست ابھی سامنے آ رہی ہے اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے وہاں کی جو پولٹیکل انیسٹریشن ہے وہ کبھی بیٹ فورسز کا یوز کر رہی ہے کبھی سرحدوں پر تناؤ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے کبھی آپ کے پتھان کوٹ کے سائٹ سے انفلٹیشن کردانے کی کوشش ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پر بھی کہیں کہیں پریشر جو پانوہ پیپرس کو لے کر ہے اس کو ڈائیور کرنے کی کوشش ہے تو جب تک وہاں پر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی یہاں سے پیس پرسس انشیت کرانا کافی مشکل ہوگا اشفاق آپ اپنے سے بنے رہی میں اسی مجھے کو لے کے چلتا ہوں جمعہ بنو جی کے پاس تو بنو جی آپ سے جانا چاہوں گا کہ جیسے کہ ملک کے کھیل شائکین آہ کا یہی ماندہ ہے کہ کھیل کے ذریعے دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں اور کریکٹ جو ہے آہ اسے دونوں ممارک کے لوگ جنون کی حد تک چاہتے ہیں اور یہ بھی شائکین کا مانا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک کریکٹ سیریز آہ خیلی جائے لیکن کل آہ اس پہ بھی پانی فیرہ اور کل وہ بھی نہ ممکن ہو سکا اور اب جو کھیل شائکین ہے وہ بھی مایوس ہے اور یہی بتایا جا رہا تھا کہ کھیل ایک ایسا سادن ہے کھیل ایک ایسا ذریعہ ہے جسے دونوں ملکوں کے لوگوں کو اور بالکل دونوں ملکوں کو جوڑا جا سکتا ہے تو کیا آپ مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ دونوں ملکوں کو چاہے پاکستان ہو رہا یا ہندوستان ہو ان کو کھیل کے ذریعے ہی ایسیٹیو دینا چاہیے اور کھیل کو پالٹک سے تھوڑا دور ہی رکھنا چاہیے جی دو جی ایسیان گیم شروع کی گئی تھی اس کا یہی مقصد ہوتا تھا کہ ایسیان جو لوگ ہیں ایسیان جو ملک ہے آپس میں ملدل کا کھیلے اور کھیل کے ماجم سے دوستانہ رشتے بنے اور وہی ایک سارے مقصد تھے لیکن صرف حالات ایسے بن گئے کچھ لوگ بقالت کر رہے ہیں کھیل ہونا چاہیے کچھ لوگ کہے کہے رہے ہیں کہ سیریز بھی ہونی چاہیے بارت پاکستان کے بیچ میں اور کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو انگلینڈ میں چیمپنٹ ٹوفی اس میں بھی بھارت اور پاکستان کا میچ نہیں ہونا چاہیے لیکن کئی نہ کئی دو حصوں میں یہ سوسائٹی بڑی ہوئی ہے اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ ایسے معقول میں جب پاکستان رہائشی علاقوں کو ٹارگٹ بناتا ہے اور بھارتی سینہ کے جوانوں کے شبوں کو شہید جوانوں کے شبوں کو بیعت بھی کرتا ہے تو ایسی پرستیتیوں میں کیسے کھیل کھیلا جا سکتا ہے پاکستان کے ساتھ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لمبے سمجھ سے کھیل کھیلتے ہیں کھیل کھیل میں کیا کچھ کھیل بنا ابھی تک کوئی ایسی تناب کا ختم ہوا تناب کم ہوا کتنے لمبے سمجھ سے بھارت اور پاکستان کے بیچ دورے چلتے رہے ہماری سیریز پاکستان کی اندر ہوتی رہی پاکستان کے کھلاڑی یہاں پر آ کر کے کھیلتے رہے اس کی کوئی آؤٹکمز نہیں نکلا لیکن کل ملا کہ یہ اس وقت جو تناب کی ستیتی بنی ہوئی ہے کوئی ایک چینل رہنا چاہیے جس کے مادہم سے ایک امید بنی رہے کہ کئی نہ کئی باتچیت کا جریعہ شاید کھیل سے ہی ہو سکتا ہو لیکن کچھ لوگ یہ مان رہے ہیں کہ کھیل ہونا چاہیے کھیل کے مادہم سے دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک چینل بنا سکتا ہے باتچیت کا اور کچھ لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں بھارت کو کسی بھی صورت میں پاکستان کے ساتھ کرکیٹ میچ یا کرکیٹ سیریز یا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے بلکل وینود جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں مزید خبر روپے آپ سے ہوگی بات یہاں پر خالد وینود جی جو کہہ رہے تھے کہ اگر شائعین کہہ رہے تھے کہ بھارت پاکستان کے بیچ کرکٹ میچ ہونا چاہے وہی پر اگر بات کریں گے کھیل کود کے مرکزی وزیر وی جے گویل نے کل صاف کیا ہے کہ جب تک نہ سردو پرکشید کی کم کی جائے تب تک پاکستان کے ساتھ کوئی کرکٹ سیریز نہیں کھیلی جائے گی یہاں پر بات ہو رہی ہے سردو کی یہاں پر اگر ہم بات کریں گے تو ایم ایل سی سرندر چودری جو پی ڈی پی کے لیڈر بھی ہیں انہوں نے جب کل ان کیمپوں کا دورہ کیا جن میں سردی علاقوں کے لوگ اس وقت مقیم ہیں تو اس کے بعد جو الفاظ انہوں نے کہے اس پر بات کرنے سے پہلے وہ جو انہوں نے الفاظ کہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچائے اس کے بعد اس پر مزید بات کریں گے یہ جو میچ ہوں گے یا ہمارا ملنا گلنا ہوگا اس سے ہماری یہ دورییں دور ہوں گی ہماری میں کتنے لوگ ہیں جو یہاں پہ کھڑے ہیں یا کتنے لوگ ہیں کیمپوں میں رہ رہے ہیں جن کی آج بھی پار رستداری ہیں میں خود کہتا ہوں میرے آج میری میرے میرے فاظر کی سکی بوہ پاکستان میں اس میں رہ گئی لیکن آج بے شکو مسلمان بڑھ گئے لیکن ان کے دلوں میں آج بھی تو ہمارے پریوار کے لیے پیار ہے ہمارے پریوار کو ان کے لیے پیار ہے اور تب ہی باج بائی سب لہور میں بس لے کے گئے تھے اس لیے آپ کو پاکستان سے میں بار بار کہوں گا میچ کروائیں راستے کھولیں جو مرجی کریں چاہے آپ اور کچھ طریقے آپ کو پاکستان سے بات کرنی پڑے گی یہ بارڈر شانت کرنے پڑے گے کیونکہ جس تن لاغے جانے کیا جانے پیر پر آئی اس لیے وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے یہاں آکے لوگ کہیں آتے ہیں جوٹھی رپورٹنگ کرتے ہیں اس سے بات بڑھنے والی نہیں ہے ان لوگوں کے درد کو سامنے لائیے ان لوگوں کی مشکلوں اور مصیبتوں کو سامنے لائیے کون آدمی چاہے گا یہاں ان کیمپوں کے اندر لیٹنا کوئی نہیں چاہے گا چاہے اس کی اپنے گاؤں میں ایک چھوٹی سی کچھا تھا مکان ایک جگی ہوگی یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس کے الفاظ سنے کہ انہوں نے اپنی علاقائی باشرہ میں بھی کہا کہ جو لوگ سردوں کے نزدیک نہیں رہتے ہیں انہیں کیا سمجھ میں آئے گا کہ سرد کے لوگ جو ہے اس وقت کس مصیبت میں انہیں یہ سمجھ نہیں آئے گا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جس اس وقت پی ڈی پی اور وی جے پی کے سرکار ریاست میں ہے اور ایمل سی سرندر چودری نے یہ الفاظ جو استعمال کیے آپ کا کیا کہنا ہوگا دیکھئے امین یہ چیز بات مان کے چلنا پڑے گا ہمیں کی کہیں نہ کہیں بھارت کی طرف سے ہر سمبب کوشش کی گئی ہے ہمارے پاس بہت ساری انسٹانس ہیں بہت سارے ادھارن ہیں بہت سارے ایکزامپل ہیں لیٹس ایکزامپل ہم پردان منتری نریندر موٹی کا دے سکتے وہ کچھ بینا نہیں منترن کے لاہور چل جاتے ہیں لیکن بعد میں باپسی میں ان کو پتھانکوٹ ملتا ہے بھارت کی طرف سے کوئی ایسی کوشش جو نہیں کی جانے پوری کوشش بھارت کی طرف سے کی گئی ہے یہاں تک بولا گیا ہے سکائز دا لیمٹ پھر یہ کہا گیا ہے کہ دوست دشمن بدلے جا سکتے ہیں پڑوسی نہیں بدلے جا سکتے ہیں کشمیریت جمہوریت یہ ساری چیزیں یہ الفاظ جو ہیں کشمیر کے پاکستان کے لیے استعمال کیا گئے تھے لیکن پاکستان کی طرف پہ جو ریسپونس آنا چاہیے پاکستان کی طرف سے وہ ریسپونس نہیں آ رہا ہے اور یہی ایک وجہ ہے سوہندہ چوتھی ٹھیک بول رہے ہیں کیونکہ جب تک ہماری طرف سے تو کوشش رہتی ہے کیونکہ ایکسپوس اور اٹیمیٹلی پاکستان نہیں ہو رہا ہے میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جو پیوکے کے لوگ وہاں سے یہاں پر آتے ہیں یہاں کی تعمیر و ترقی دیکھتے ہیں یہاں کے سکروریزم کو دیکھتے ہیں یہاں کے مسجدوں کے دھارمک ستھلوں کو وکسٹ ہوا دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم نے کھویا ہے کچھ پاکستان میں تعمیر و ترقی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں صرف فرقہ فرقہ پرستی اور فینیٹیزم ہے تو یہی ایک کارن ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر دونوں ملکوں کے بیٹ میں دوستانہ رشتے بنیں اور شاید یہی ایمیلچ سرندر چودری کا بھی کہنا تھا کہ بات چیت کا سلسلے چلتے رہنا چاہیے پیپلس ٹو پیپلس کونٹیکٹ چلتے رہنا چاہیے جو واجپائی اور سورگی مفتی محمد سید کا ایک نظریہ تھا کہ اس پار اور اس پار کے لوگوں میں پیپلس ٹو پیپلس کونٹیکٹ چلے جس سے ایک ماحول پیدا ہوگا پیوکے میں اور پاکستان پر دواب بنے گا کہ بھارت کے ساتھ دوستی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے لیکن بھارت نے اپنی طرف سے کوئی بھی کوشش نہیں چھوڑی ہے ہر سمب کوشش کی ہے کہ پیپلسی ملک پاکستان کے ساتھ بہتر رشتے کیے جائے بلکل وینود جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں مزید خبروں پر آپ سے ہوگی بات یہاں پر پروگرام کو آگے بڑھاتے اور اگلی خبر قالی جی ہے کہ این آئی کی ٹیم جہاں وادی میں وارد ہوئی اس کے بعد انہوں نے ان حریت لیڈران سے پوچھتا شروع کی جن کو کے حوالہ منی کے حوالے سے جن کا سٹنگ آپریشن ایک ٹی وی چینل پہ آیا تھا کل ڈلی میں این آئی کی ٹیم نے ان تین حریت لیڈران کو بلایا مزید پوچھتا شکے دی آہ بلکل این آئی ٹی این آئی کی ٹیم نے جہاں پہ سرنگر میں بعض افتر طور پہ اتدائی تحقیقات کی تھی اور اس سلسلے میں جب ایک ٹی وی چینل کے ذریعہ حریت لیڈران تین حریت لیڈران کے سامنے جو سٹنگ آپریشن کیا گیا تھا ان کے خلاب جو سٹنگ آپریشن کیا گیا تھا اور جس میں یہ بات بھی کی گئے تھے کہ وہ حالات کو پیشتے بنانے کے حوالے سے پائن سے پائن سکر لینڈین کے حوالے سے بھی ذکر کرتے تو اس کے بعد ابتائی تحقیقات کے بعد انہیں بعض افتر طور پہ ڈلی بلایا گیا اور کل اس سلسلے میں نعیم احمد خان بٹا کراتے اور گازی جاوید جو ہیں وہ کل ڈلی پہنچ گئے اور سرنگر سے انہیں دلی طلب کیا گیا تھا کچھ اہم دستہ ویضا کے ساتھ اس سلسلے میں نعیم کی ٹیم نے وہاں پہ ان کا اگزار کیا اور جو ہی وہ آئے ان کو الگ الگ گاڑیوں میں جو ہے نعیم کے ان کا ہنڈ کو واتر ہے وہاں پہ پہنچایا گیا اور جو کیس کی تحقیقات ہیں وہ بازت تو پہلے ہی شروع کی گئی تھی لیکن اب اس میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ شواہد انہیں ملے ہیں جس کے بنا پر وہ کیس کی تحقیقات میں تیزی لا رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اگر جس کیس کی تحقیقات شرنگر سے ہی شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد کل جو دیکھنے کو ملا کہ جب خوریت لیٹان اندراغانی ائرپورٹ پہ پہ پہنچے اگرچی میڈیا کی جانب سے کافی کوشش کی گئی کہ ان کے ساتھ باغ کی جائے لیکن میڈیا سے باغ کرنے سے اشناب کرتے ہوئے اگرچہ بیٹا کراٹی نے باغتے باغتے ہیں یا چلتے چلتے اشاروں اشاروں میں ہی یہ بات کہی کہ وہ بے گناہ ہے اور ان پہ جو لگائے گئے الزامات وہ بے بنیاد ہیں اور خوریت کی جانب سے جو یہ سٹنگ آپریشن کیا گیا اس میں کوئی حقیقت نہیں اور اس سے پہلے باغتے طور پر نیم عمر خان کی جانب سے بھی ریس کانفرس کی گئی تھی اس میں بھی انہوں نے لوگوں سے وضاحت کی تھی کہ وہ بے گناہ ہے اس معاملے میں ان کا کوئی ہاتھ یا نہیں دوشی نہیں ہے لیکن این آئی کی ٹیم نے باغتے طور پر جہاں پہ ان کے فون کالز کی ریکارڈ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی تفصیلات حاصل کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بینک آکاؤنٹس جو ہیں اس کے حوالے سے بھی تفصیلات حاصل کی اور ان سے اہم ڈاکمنٹ مانگے ہیں تو اسی خبر کو لے کے چلتے ہیں پہلے شرنگر اپنے ساتھ ہی گوہر کے پاس اس کے بعد پھر چلیں گے ونو جی کے بعد تو گوہر آپ سے جانا چاہوں گا کہ این آئی کی ٹیم کی جانب سے تحقیقات ہوتی ہے شروع ابندای تحقیقات شرنگر میں ہوتی ہے اور وہاں پہ پوچھتاش کے بعد ایک بار پھر انہیں دلی بلایا جاتا ہے کل خوریت لیڈان پہنچے دلی اور دلی پہنچنے کے بعد انہیں ہنڈکاورٹر پہنچایا گیا تو اشفاق کیا لگ رہا ہے آپ کو جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے این آئی کی ٹیم کی جانب سے تحقیقات شروع بینک خاتوم کی ڈیٹیل شروع اور دوسری جانب خوریت لیڈان کی جانب سے نکارنا کی وہ اس میں ملوث نہیں ہے جی کہ کس چیز میں ملوث نہیں ہے یہ اب کہنا سب کے سامنے تو یہ آ چکا ہے اور خود ہوریت بار بار یہ مان چکے ہیں کہ مومنٹ کو چلانے کیلئے پیسا چاہیے اور وہ پیسا پاکستان سے آتا ہے یہ کوئی بہتی چکی بات نہیں ہے یہ تی ایم او سے لے کر اس لیے اور جمہو کشمی کے بچے بچے یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس مومنٹ کو چلایا جاتا ہے نمبر ایک نمبر دو جو سٹنگ ہوا اس سٹنگ جس طریقے کا ردی عمل سامنے آیا وہ کسی کے کسی نے اس کو معنی نہیں کیونکہ اب کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر یہ سٹنگ پر جی ہے اور یہ سٹنگ صحیح نہیں ہے تو کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا جا سکتا تھا وہ کوٹ چلے جا سکتے تھے اور اس ٹیک ہومی ٹیلیزن چلیل کے خلاف کاروائی ہو سکتا ہے وہ گئے نہیں نمبر تین یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈاکٹرڈ ویڈیو ہے اور یہ دو چار ڈاکٹرڈ ویڈیو کلیکٹر کے آوازوں کو جوڑ جوڑ کے بنایا گیا ہے تو اس آج کے دور میں ڈاکٹرڈ ویڈیو ایک بڑی چینل سلا ہے اور پھر اتنا بڑا رسک کو لے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اور اگر یہ ہے تو ان لوگوں کے ڈاکٹرڈ جن کی باتیں سامنے آ رہی ہے اور یہ لیڈر ان کو سامنے آنا چاہیے تھا کوٹ کا دروازہ کٹ کر آ رہا چاہیے تھا ان ایک یومنٹ جو اڈیوٹی ابلیز کیا گیا ہے اس کو اپ ڈین کر کے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن ان لوگوں نے کیا نہیں کس سے شک اور بھی بڑا آئینلی نائے نے پرمیرلی انویسٹیگیشن سرین اگر میں شروع کی اور سرین اگر انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کے دوران بہت ہی باتیں جو آفشوت اس کے سافتا تھا وہ بھی سامنے لگا جو تین لوگوں سے پوشتاش ہوئی اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں سے پوشتاش ہوئی اور اس پوشتاش کے دوران اینائے کو کچھ اور چیزیں سامنے آئی ہے جس کو لے کر انویسٹیگیشن آگے بڑا اور جب انویسٹیگیشن آگے بڑا کل آپ نے دیکھا کتنے ہائپر وہ حریت نیزر سے جب سے سوال کچھ آگیا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے اگر کچھ نہیں ہوا تھا تو وہ کول ہی جواب دے سکتے تھے ہائپر ہونے سے کچھ نہ کچھ اس چیز کی اکاسی ہو رہی ہے کہ کسی چیز کی پردداری وہ چاہتے تھے وہ جو نہیں ہو رہی ہے اور اس کو لیتا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے ابھی جہاں تک ہماری اینائے کے سورسز سے بات ہو رہی ہے اور اینائے پر جو ہماری سورسز ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابھی تو تین نام آئے ہیں کچھ اور ناموں کے لیے جو سمن ہے وہ جاری کے جائیں گے کیونکہ بڑے پیمانے پر وہ ہومیسی بھی چاہتی ہیں جس کی تحقیق چاہت ہو تاکہ یہ جو بار بار کا معاملہ یہاں پر آتا ہے اس پر تہنے کے ہی روک لگتے ہیں اور عوام کے سامنے حقائق سامنے آئے میڈیا کی بھی اس پر پوری اور ہم دیکھنا ہوگا کہ ابھی دو دن اور وہ وہاں پر رہیں گے کیونکہ کل جس طریقے جب ہی وہ زندگی پہنچا جن میں پھر پولیس کی گاڑیوں میں انہیں این اے کے ایک کارڈر پہنچا ہے جب ہی تیم میں وہاں رہیں گے تو ابھی مانا جانا ہے کہ آج یا کل کچھ اور لوگوں کے خلاف بھی سمن جاری ہوں گے اور صرف دیکھنا ہوں گا کہ یہ اس میں یہ کیوں چلتا ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اسی خبر کو لے کے چلتے ہیں ویرو جی کے پاس ویرو جی این اے کی ٹیم کی تحقیقات شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد خورت لیڈران کو دلی بلایا جاتا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ نئے بھی نام سامنے آ سکتے ہیں مزید دلیڈران پہ جو ہے ایرائی کا اسی کنجا کسا جا سکتا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں خالد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے پردان منطری نریندر موجی کی اگوائی والی دلی میں انڈیا سرکار رہی ہے اس کے بعد سے ہی اس پر چیک لگا گیا تھا کہ حوالہ راشی کیسے پہنچ رہی ہے پاکستان ہے کشمیر میں اور کشمیر میں حوالہ راشی کو کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے ابھی تک یہ تین الگاہ وادی نیتاؤں کو اگر چھوڑ بھی دے جاوائی دور باقی بٹا کراتے ان تین الگاہ وادی جن سے آہ کوششننگ ہو جیئے ہیں ان کو اگر چھوڑ بھی دے تو چالیس ایسے بپاری ہیں جن پر جن سے پہلے ہی انہی انہیں پوشتاش کیا اور پندرہ پندرہ سو پچاس کروڑ روپیہ یعنی ایک ہزار پانچ سو پچاس کروڑ روپیہ آگے سے ہی حوالہ کے مادم سے کاروبار کی مادم سے آیا گیا ان سے بھی کوششننگ کی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ پروو نیشنل انویسٹکیشن کے پاس ہیں جن پرووز کے آدھار پر جن کے پاس جو پکتہ ثبوت ہیں ان کے آدھار پر ان سے کوششننگ کی جا رہی ہے اور جیسے اشفاق گوھر نے کہا کہ بینہ فنڈنگ کے آپ کام نہیں کر سکتے اتنے سٹون پلٹرز کو پانچ پانچ سو روپے آپ نے دینا ہے پھر سٹونز بھی منیج کرنے ہیں اور اس کے لیے آپ نے جب ڈیمانٹیشن نوی تھی اس کے بعد فنڈنگ جو ہوتی تھی اس پر بھی کٹ ہوتی ہے یہ پلٹ کیا ہے سنٹا گومن نے تو کہیں نہ کہیں اب سرکار کے پاس یہ ایک بڑی نیشنل انویسٹکیشن اجنسی کے پاس ایک بڑا موقع ہے اور اس موقع کو پوری طرح سے بھونانے کی کوشش کر رہی ہے اور جتنے بھی لوگ اس میں ملوی سونگے چاہے اب جتنے بھی الگاہ بادی تینوں جو پکڑے گی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ان کی کہنا کہیں ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی شمولیت ہے اور این آئیے اس کو ثابت بھی کر دے گی اور ویدن دیز بلکل وینود جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں مزید خبر روپے آپ سے ہوگی بات یہاں پر پروگرام کو آگے بڑھاتے اور اگلی خبر لیتے ہیں پھوجی سربرا کا جو بیان آیا ہے آج اس حوالے سے ہیومن رائٹ واج کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے اس سے پہلے کہ اس پہ میں خالد سے جاننا چاہوں گا اس کے بعد اس بیان کے بعد جو ملک کے مختلف سیاسی لیڈران کی جانب سے بیانات سامنے آئے ہے پہلے اپنے ناظرین تک وہ پہنچائیں گے اس کے بعد اس پر مزید بات کریں گے انداز سے لوگوں کی جان بچائی جہاں اکیس سیویلینز کی جان بچ سکیں راوت جی نے جو بیان دیا ہے آمی چیف ہونے کے ناتے اس سے ایک چیز پشت ہے کہ ملٹری کو کوئی آپتی نہیں ملٹری کورٹس کو کوئی اور جنتہ کو کوئی آپتی نہیں تو جو وپکش صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گوگوئی جی نے کچھ گلت کیا تو شاید ان کو سوچنا چاہیے کہ اکیس جان زیادہ مہت وپون ہے یا ایک الگ انداز سے لوگوں کی جان بچانا میں آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ سے بلکل سہمت ہوں آرمی چیف کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ادھر دن اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو یہ جو گوئی کا ایک قصہ ہے یہ ایک عجیبو گریب کا قصہ تھا حالات بہت خراب تھے بارہ سو لوگ دس آدمیوں کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے پیٹرول بام پھینک رہے تھے اس کو کام دیا گیا تھا کہ پول آفیسرز کی زندگی کو بچانا جو بارہ تھے ان کے سرکشہ کرمی جو آٹھ تھے پلس اس کے نیچے اپنے دس ٹروپس تھے اور بارہ سو لوگوں میں ان کے اوپر گھراو کر لیا تھا اور بہت بڑے پہنے پر پتھر پھینک رہتے ہیں اس سمیں اس کے پاس کوئی بھی کلپ لے تھا اوڈر دین ٹو تھنک آف آؤٹ آوٹ آ دے باکس انویویٹنگ سوڈیشن جو اور یہ معاملہ اب عدالت میں بھی چلا گیا ہے تو میں آرمی کے سوریے کی پرسنسا کرتے ہوئے اس پر عدالت کے فیصلے کا انتھیار کروں دیکھیں آرمی چیف کا میجر گوگئی کو ایک کومنڈیشن لیٹر دینا اسے سپورٹ کرنا اس سے بھی اس پر بھی بہت ہی بیواد ہوا ہے یہ بات کہ اگر گوگئی نے جس طرح سے کسی کو جیپ سے باندھ کر اس دار کو وہاں گھمایا تھا جس پر بہت شور ہوا کہ یہ معنو ادھکار کے خلاف ہے اور کسی بھی طرح سے قانون اسے ایکسپ نہیں کرے گا اپنے بچاؤ کے لیے آپ جنگ میں کر سکتے ہیں لیکن شہر میں اس طرح کی کام آپ نہیں کر سکتے لے جانے کے لیے چناؤ کے لیے یا آمن قائم کرنے کے لیے یہ حرکت آپ کی ناجاز ہے ایسا ہم نے شروع سے کہا تھا اب آرمی چیف ہیومن چین کی بات کرنا ٹھیک ہے بات صحیح ہے کہ آمن کو قائم رکھنے کے لیے آرمی کو یا پولیس کو کبھی کبھار کچھ سختی بردنی پڑتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قانون سے اوپر ہیں یا ان کی قانون کے لنگن کرنے پر کوئی کاروائی نہ ہو جیتے فوجی سربرا کے بعد جو مختلف سیاسی لیڈران کی جانب سے بیانات سامنے آئے خالد خالد اگر ہم بات کریں گے آج کی تو آج ایگزیکیٹو ڈیریکٹر جو ہے ہیومن رائٹ واج کے کین رواث ان کی جانب سے اس بیان کے بعد بیان سامنے آیا ہے بلکل اس فوجی جو سربرا ہے ملک کے بیپن رابط ان کی جانب سے جو بیان آیا ہے وہ میجر گو گئی کہ حق میں کہا کہ ان نے صحیح کیا ہے اور اس کے بعد مجرمانک کے عادت سے اس بیان کو یعنی کہ فوجی سربرا کے بیان سے تعبیر کیا گیا ہے ورلڈ ہومن رائٹ واج کے جانب جو ان کے اگزیکیٹو ڈیریکٹر ہے ان کی جانب سے بیان آیا ہے کہ مجرمانک کے عادت کی اکاسی کرتا ہے اور فوجی سربرا کو ایسے بیان نہیں دینے چاہیے تھے تو اس قبر پر ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں مجرمانک کے عادت سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے بیان کو دیکھئے ورلڈ ہومن رائٹ واج کس طریقے سے اسے دیکھیں وہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ انسانیت کے زاویے سے اس کو دیکھیں گے اور سیٹویشن کے زاویے سے دیکھیں گے تو اسی بھی قیمت پر اس ایکشن کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا ہے پولٹیکل لائنز کو چھوڑ کر ریلیجس لائنز کو چھوڑ کر آپ اس ایکٹ کو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ صحیح ایکٹ ہے کیونکہ جب بھی آپ کنفلکٹ میں کام کریں گے اور اس سے زیادہ کنفلکٹ یہاں پر ہوا ہے تو اس طریقے کا واقعہ کرنا اس طریقے کا انسیڈنٹ کر کے آرمی اپنی چھوڑی جو ہے اس کی وہ خراب کر رہی ہے آرمی اپنی چھوڑی پر سوال اٹھا رہی ہے نمبر ایک نمبر دو جس گستے کو کم کرنے کے لیے بھارت پرکار ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے ہر طرح سے کام کر رہی ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پر کام کر رہی ہے ٹریک ٹو پر کام کر رہی ہے اس پر دچکہ لگا ہے اس ایکٹ کے بعد پہلے یہ لگا تھا کہ چلو جو اب الیکشن کے دن ہوا تھا اب بدقسمتی یہ تھی کہ اس آدمی میں ووٹ بھی ڈالا تھا اور اس کے بعد جو کی کوئی جیپ پر بام کرنا چاہا گیا وہ تو دوسرا ایک موضوع ہے اور اس پر الگ بہت سونی چاہیے تھی لیکن یہ لگا تھا کہ شاید یہ معاملہ ادھر ہی اب بند ہوگا اور اس پر زیادہ سیاست نہیں ہوگی اس کے بعد جس طریقے سے بار بار یہ پسکیا گیا کہ گوگائے کو پدمشتی عوار دیا جائے اس کے ریاست کے اندر آپ کے موجوانوں کے اندر جو آپ کا میسیج جا رہا ہے وہ صحیح نہیں جا رہا ہے یہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان دن بھی کہا تھا نمبر تین اگر آپ کسی بھی کنونشن کو دیکھیں گے انٹرنیشنل کنونشن کو دیکھیں گے جنیوہ کنونشن کو دیکھیں گے یا اپنے آمی کے رولز کو بھی دیکھیں گے تو وہاں پر بھی اس طریقے کا حق آرمی تو نہیں بنتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کی جان بچانے کے لیے کسی آدمی کو جیپ کے بانٹ پر باندھ کر اسے پورے شہر میں نچائے پورے گاؤں میں نچائے اور اپنی چھوی منٹ کریں یہ بھی ضرورت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل فورم پر بھی بات اٹھ رہی ہے یو اینٹی سکیٹنگ پشن میں بھی اس پر دیبیٹ ہوا ہے اور اب اس طریقے سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ وارچ اور دیگر لوگ بھی اس پر بیان دے رہے ہیں اور لگاتار جس طریقے سے آبی چیٹ کے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں کشمیز کے اندر ریاکشن جو ہے وہ زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر بجائے یہ کہ وہ قومی دائرے کی ہو راتے وہ دائرہ بدل کر باہر آ رہے ہیں اور گصہ جو ہے آرمی کے خواب وہ اسے بڑھ رہا ہے جس طریقے سے بیان دعوت جی نے کل بھی کہا کہ چاہے پکھر کے بلے اگر ان کے پاس بندوق ہوتا تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں جس بھی کونٹیکس میں وہ بیان آیا ہو صحیح بیان نہیں آیا تھا جس کا ریاکشن یہاں کشمیر میں بتایا ہے ملکل اشفاق آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں مزید خبرو پر آپ سے ہوگی بات یہاں پر پروگرام کو آگے باتے اور لیتے ہیں اگلی خبر یہی ہے کہ مرکزی وزیر داقلہ راجنات سنگھ کے جانب سے مسئلہ کشمیر پر بیان آیا ہو اور انہوں نے کہا کہ اس کے پرمیٹ سلیوشن کے لیے وہ راستہ نکالیں ہو ملکل سائل جانت تک جو وزیر داقلہ کی جانب سے جو بیان آیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسئلسر ایک ہفتے سے بعد ذبتہ طور پر کشمیر کے حل کے حوالے سے وزیر داقلہ کی جانب سے بیانات سامنے آ رہے ہیں اگر تھی اس سے پہلے کل کے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ وزیر داقلہ کی جانب سے بازر طور پر کہا گیا ہے کہ باجپا جو ہے یا انڈی اے جو ہے یہ کشمیر کے مستقل حل نکالنے میں کامیابی حاصل کرے گی اور ایسا حل نکالے گی جو پوچھتواری کشمیر کے لیے جو ہے پائیدار ثابت ہوگا تو کل جو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داقلہ نے کہا کہ باجپا کے پاس یا بات ایجندہ پارٹی چاہتی ہے کہ مسئلے کا حل جو ہے مکمل طور پر نکالا جائے اور ان کے پاس حل نکالنے کے راستے ہیں لیکن جہاں پہ انہوں نے کشمیر مسئلے کے حوالے سے بات کی کہا کہ حل نکالا جا سکتا ہے مستقل حل نکالا جائے گا اور باجپا کے پاس حل نکالنے کے جو ہے وہ راستے ہیں لیکن وہیں پہ انہوں نے پاکستان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پاکستان جان بجگر والی کشمیر میں حالات کو بڑاوہ دیا رہا ہے اور کچھ ایسے نوجوان ہیں جو پاکستان کی شہمیں آ کر یا ان کو بڑاوہ دیا جاتا ہے اور پھر جا کے حالات کو کشیدہ بنایا جاتا ہے بالکل خالد خالد جہاں ایک طرف مرکزی وزیر داخلہ کی جانب سے پرمنٹ سلیوشن کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے وہی پر کانگریس کی جانب سے اگر کانگریس کے ہم بات کریں گے منیش تیواری جو ہے کانگریس ترجمان انہوں نے کہا اس پر سوالیں نشان لگاتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے پرمنٹ سلیوشن وہ بارتی عوام کے سامنے اس کا کھلاسہ کرے اس بات کو لے کر اپنے ساتھی جمہور وینود جی سے جاننا چاہوں گا کہ وینود جی جہاں ایک طرف مرکز کی جانب سے وادی میں حالات کو بہتر بنانے پر کوششے کی جاری ہے اور مرکزی وزیر داخلہ کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ وہ پرمنٹ سلیوشن اس مسئلے کا ڈونڈیں گے تو وہی پر کانگریس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ راجنات سنگھ کو پرمنٹ سلیوشن جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے بارتی عوام کے سامنے اس کا کھلاسہ کرنا چاہے جی دیکھیں امین یہ وہی لوگ ہیں جو لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ سرڈیکل سٹرائک کے پرووٹ چاہیے ہمیں سبوٹ چاہیے کہ کیا بھارتی عسینہ نے سرڈیکل سٹرائک کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں جس کا پہلے خلاصہ نہیں کیا جا سکتا اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ پرویش راول نے حال ہی میں جو سانسد ہے بھارتی جنتہ بھارتی کہ انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا کہ چینل کوئی ناشر چینل کو تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسے لوگ جو فاردی سیکھ اپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور جو لوگ بار بار اس چیز کی ڈیمان کر رہے تھے کہ وہاں پہ سرڈیکل سٹرائک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کے پچھر دکھائے جانے ہیں تو ان کو سرڈیکل سٹرائک کرتا ہے سمیں ساتھ میں لے جانا چاہیے تو جو اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ کئی نہ کئی یہ سٹیٹمنٹ فاردی سٹیک اپ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور آپ کو بتاتا چلو کہ اگر گرہ مندری وہ دیش کے گرہ مندری ہے وہ پچھلے تین مہینے سے بول رہے ہیں کہ کوئی ایک کنکریٹ فارمولا ان کے پاس ہے جس کو لے کر کے وہ کام بھی کر رہے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سارف جانک نہیں کی جا سکتے ہیں تو کئی نہ کئی کچھ پروپوزل جنور کچھ مسودہ ہوگا حالانکہ یہ مسودہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ وقت بتائے گا لیکن کچھ نہ کچھ انڈی اے سرکار کے پاس ہے جو کشمیر کو لے کر کے کام کر رہی ہے تو بار بار اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیا جانا تو کئی نہ کچھ انڈی اے کے پاس کوئی ایسا مسودہ ہے جس کو لے کر کے وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا سمادان ہو بلکل ونو جی ونو جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب سیاست سے ذرا ہٹ کر اب وادی ریاست جمہ کشمیر کے بات کریں گے اور تعمیر ترقی کے بات کریں گے خالد خالد ریاستی وزیرالہ محبوبہ مفتی نے ٹوریزم سے جڑے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ وادی کے حالات بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے اور سامنے آئے بلکل سائل ریاست کے وزیرالہ محبوبہ مفتی کی صدارت میں کل دو میٹنگیں ہوئی جہاں پہ ٹوریزم ایڈوزری بورڈ کی میٹنگ ہوئی وہیں پہ انہوں نے ایک اور دوسری میٹنگ بھی کی لیکن جہاں پہ ٹوریزم ایڈوزری بورڈ کی میٹنگ کی انہوں نے صدارت کی تو انہوں نے بعض طور پہ محکم سیاحت سے وابستہ مختلف سٹیکھولڈر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنا حصہ ادا کرے مفتی نے ریاست کی جو وزیرالہ انہیں بعض طور پہ ریاست کی جو سیاحتی شعبہ ہے اسے بچانے کے لیے کہا کہ کہیں ایسی ٹی وی چینلز ہیں انہیں کل بھی جہاں پہ اس سے پہلے انہوں نے کہ سیاحتی شعبے کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ کچھ ٹی وی چینلز کے ذریعے ہو رہا ہے یا ان لوگوں سے ہو رہا ہے ان لوگوں کے وجہ سے ہو رہا ہے جو وادی کے منفی پہلوں کو باہر جا کے دکھاتے ہیں بیان کرتے ہیں ریاست کی وزیرالہ محمد مفتی نے بازی طور پر کہا کہ جو سیاحت ہے سیاحتی شعبہ وادی کشمی کے لوگوں کی اقتصادی حالت بہتر بنانے میں ریڑ کی ہڈی کی حسیت سے کام کرتا ہے اور سیاحت ہی مختلف چیزوں کو آپس میں بانٹنے یا ایک دوسرے خیال آت کو ایک دوسرے تک پہنچانے میں اہم مددگار ثابت ہو سکتا ہے انہیں سبی سٹیک ہولڈر سے جو سیاحت سے وابستہ ہے کہا کہ وہ اپنا فرض منصبی انجام دے اور سیاحتی شعبے کو بڑا بہ دینے کے لیے ملکس اس وادی کشمی میں اپنا رور ادا کرے تو اسی خبر پر مزید جانے کے لیے ہم چلیں گے سرنگر اپنے ساتھ ہی اشفاق گوھر کے پاس اشفاق کل جو ریاستی وزیرالہ کی صدار پر میچنگ ہوئی اور تیوریسٹ ایڈوزری بورڈ کی اور سیاحتی شعبے کو بڑا بہ دینے کے لیے اور بالخصوص بار بار جو ریاستی وزیرالہ کی جائم سے کہا جاتا ہے کہ جو سیاحتی شعبے کی یا سیاحت کی یا کشمی کی جو منفی جو تصویر باہر پیش کی گئی ہے جس کو لے کے سیاحتی شعبے کو نقصان بھی پہنچا ہے تو انہوں نے کل سٹیٹ جو ہے یہ تیوریسٹ ایڈوزری بورڈ کی میٹنگ میں سبھی شراکہ داروں سے کہا کہ ہر کوئی اپنا جو فرض منصب ہے اپنا حصہ ادا کرے اور اپنا حصہ ادا کرنے کے بعد لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے کہ کشمیر سیاحتی کے لیے محفوظ جگہ ہے لگتا ہے کہ تکنیمی خرابی کی وجہ سے ہمارا رابطہ جو اپنے ساتھ شفاق کے ساتھ منکتا ہوں تو بات ہو رہی تھی ریاستی وزیراعلا کی میٹنگ کی تو ساحل جہاں پہ انہوں نے کل سیاحتی شعبے کے حوالے سے میٹنگ کی وہیں پہ ریاستی وزیراعلا نے ایک اور میٹنگ کی جہاں پہ انہوں نے سرکاری محکمہ جات میں تعمیر ترقی کے کاموں کا اجازہ لیا اور بالخصوص پولٹ ٹیکنک اور میڈیکل کالیج کام کا بھی اجازہ لیا ریاستی وزیراعلا نے بات زبطہ طور پہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ کوئی بھی سرکاری امارت بنانے سے پہلے جو وہاں پہ دفتر ہوں گے ان کے ذہن میں رکھ کر آفسز بنائے اور بالخصوص امارت کو توسیل دیں اور خاص کر میڈیکل کالیج اور پولٹیکنک کالیج میں جہاں پہ وہ میچنگ حال کا احتمام رکھے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ رہائشی سوریات کو بھی ذہن میں رکھے ریاستی وزیراعلا نے جہاں پہ افسران سے کہا کہ وہ جمعہ اور کشمیر کے سیکٹریٹ کے اضافی بلاقوں کے لیے ایک سو پانچ کروڑ کی رقم واگزار کریں گے اور اس کام پہ بھی جل سے جل کام شروع کیا جائے ان مارتوں کو یعنی کہ جمعہ کے اور کشمیر کے الگ الگ سیکٹریٹ بلاقوں کی اضافی امارت تعامل کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جو افسران ہیں افسران نے وزیراعلا کو جانکاری دیتے ہوئے پوشوارا خنبل پول کے حوالے سے جو کام مکمل کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی جانکاری فرحم کی اور وزیراعلا کو بتایا گیا کہ اسی خفتے اس کی اناغریشن کر کے جو ہے عوام کے نام یا قوم کے نام وقف کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انانتنا کے سلر علاقے میں جو ایک پول بر رہا ہے رابطہ پول جو انانتنا جو سلر اور اشمکام کو ملانے والا ہے رابطہ بحال ہوگا اس دو دو علاقوں کا ان سے تو اس کے حوالے سے بھی اس کام کی بھی جانکاری وزیراعلا کو فرحم کی گروہ بتا گیا کہ اس سال کے آخر تک اس پل کو بھی جو ہے قابل عام رکھے گا بلکل خالد وزیراعلا نے اس وقت افسران پر زور دیا کہ وہ نئے طریقے جو نئی بلڈنگیں بنے وہ جدید طریقے بنایا ہے تاکہ وہاں پر کانفرنس حال بھی ہو میٹنگ حال بھی ہو اور بیٹنگ حال بھی ہو جہاں پر لوگ جو آئے وہ وہاں پر انتظار کر سکے تامیر ترقی کے بات ہو رہی ہے تو اگر بات کریں گے ریاست کے دہی ترقی کے وزیر و قانون انصاف کے وزیر بھی ہیں انہوں نے کل جمعوں میں ہائی کوٹ کمپلیکس کا دورہ کیا جانی پور کا وہاں پر اس سے جو باتیں انتظامے کی جانب سے کہی گئی اس پر یقین دلاتے ہوئے انہیں ایک کروڑ روگزار بھی کیا بلکل جہاں تک آپ نے تامیر ترقی کے کاموں کے بات کی جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کل جو وزرہ ہے تو وزرہ وامی رابطہ مہم کے ساتھ ساتھ جو تامیر ترقی کے کاموں کو جائزہ لے رہے ہیں جہاں کل دیہ ترقی کے وزیر عبداللہ خان کی جانب ان کے صدارت میں میچنگ ہوئی اور جہاں پہ انہیں جمعوں میں کوٹ کمپلیکس کے حوالے سے بھی ایک اعلان کیا وہیں پہ اس کے علاوہ انہوں نے جمعوں کے جانب پر علاقے میں تامیر و ترقی کے کاموں کا بھی جائزہ لیا رامبن کے علاقے میں تامیر و ترقی کے کاموں کا جائزہ لیا تو مزید جمعوں سے ایک خبر جمعوں چلتا ہے اپنے ساتھی برو جی کے پاس تو برو جی آپ سے جانا چاہے گے کہ جو قانون انصاف کے وزیر عبداللہ خان جمعوں میں تھے اور تامیر و ترقی کے کاموں کا انہیں جائزہ لیا اور کیا ہے تفصیلات آپ کے پاس دیکھئے خالد کل ان کا ایک وشیش دورہ تھا جو نئی بار ایسوشن بنی ہیں نئے پریزیڈنٹ بنے بی ایس سلاتیہ ادوگر بی ایس سلاتیہ اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور بڑی امپورٹن بات انہوں نے یہ کہی کہ جتنے بھی سٹیٹ میں جتنے بھی کوٹ کمپلیکسز ہیں ان کو فلی ایسی کیا جائے گا اور یہ بڑا فیصلہ ہے خالد کیونکہ ایسی نہیں ہونے کے قارن کوٹ کمپلیکس میں ججز بھی انکمپورٹیبل محسوس کرتے تھے اور جو وکیل وہاں پہ آتے تھے ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ آتے تھے تکتھت آروپی جن پہ کیس چل لے ہوتے ہیں وہ بھی انکمپورٹیبل محسوس کرتے تھے اور ہم سب جانتے ہیں کی پینڈنسی کوٹس میں چاہے وہ سپریل کوٹ اف انڈیا ہو جب سٹیٹس کی ہائی کوٹس ہوں وہاں پہ کوئی پینڈنسی کیسز کی لگاتار بڑھتے جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کانون منسٹر نے حق خانے یہ گول دیا ہے کہ سبھی جگہوں پر ایسی لگائے جائیں گے لیکن کیا جو پینڈنسی ہے وہ ختم ہو پائے گی یعنی اس پر چرچہ کرنے کی لیکن کل گمبیر دیکھے وہ بڑے سیریس تھے اور انہیں یہ بھی کہا کہ پینڈنسی کو کم کرنے کے لیے ججز کو بھی آگے آنا ہوگا جو مین پاور کی کم ہی ہے اس مین پاور کو بھی دور کیا جائے گا اور ایک سٹیٹیجی بنا کے چلا جائے گا تاکہ جتنی پینڈنسی اس کو کم کیا جائے بہتر انفرسکٹر پروائیڈ کیا جائے گا ججز کو کوٹس کو اور ساتھ ساتھ یہ انشور کرنا پڑے گا کوٹس کو کہ لوگوں کو سمیہ پر جسٹس ملے کیونکہ دیری سے جسٹس ملنا کو ہم جسٹس نہیں کہہ سکتے ہیں بلکل وینو جی جہاں پر وینو جی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ایسی جتنے بھی کوٹ کمپلیکس ہے وہاں پر پھلی ایسی کیا جائے گا وہی پر انہوں نے کہا کہ جہاں ریاستی سرکار چاہتی ہے کہ لوگوں کو یہاں پر انصاف فرام کیا جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ بنیادی ڈانچے کو مضبوط بنایا جائے گا وینو جی اور اشفاہ گور کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ پروگرام میں آئے ہمارا ساتھ دیا ہے یہاں پر چلتے چلتے ہم بات کر رہے تھے خالد تعمیر ترکی کے ریاست وزیر جو ہے شام چودری انہوں نے بھی کل سچیدگڑ علاقے میں کئی تعمیراتی کاموں کا افتدار کیا جز دوران انہوں نے کہا کہ موجودہ مخلوط سرکار ریاستی عوام کو ہر ممکن سوہلیات بہم رکھنے کی وعدہ بند ہے ناظرین محترم آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی اپنے میزبان ساحل امین اور خالد منتظر کو آج کا پروگرام یہی پر اختتام کرنے کی دیجئے اجازت اللہ حافظ